بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشفاق یوسف زہی دستور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے کنگڈم ویلی کے حوالے سے آج کچھ پوائنٹس ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو لمبا نہیں کچھوں گا آخر تک دے کے آپ لوگوں کے فائدے کے پوائنٹس ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جو کنفیوجنز ہے وہ آپ کی کلیر ہو جائے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہے وہ آپ کی کلیر ہو جائیں چار چیزیں ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ون بائی ون سب سے پہلے آتا ہے ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہے بیلٹنگ اس کے بعد ہے پوزیشن اور پھر آتا ہے آخر میں ڈسکاونٹ یہ چار ایسے پوائنٹس ہیں جو ہر بندہ پوچھتا ہے اور ہر بندے کو ان پوائنٹس میں کنفیوجن ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی اپ ڈیولپمنٹس ملتی رہے سب سے پہلے آتا ہے ڈیولپمنٹ پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کنگڈم ویلی کی ڈیولپمنٹ سلو ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کنگڈم ویلی کی ڈیولپمنٹ تو وہ کنٹینیوس لی ڈیولپمنٹ کر رہے اگر ایک سائٹ پہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ وہ کنٹینیوس لی ڈیولپمنٹ کر رہے تو دوسرے سائٹ پہ نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سلو ڈیولپمنٹ کر رہے باقی یہ نہیں ہے کہ کنگڈم ویلی کی ڈیولپمنٹ بلکل ہو نہیں رہی لیکن اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں تین چار ہی ایسی سوسائٹیز ہے جس میں آپ لوگ ٹرسٹ کر سکتے اور جس میں آپ لوگ اپنے پیسے کو اگر انویسٹ کرتے تو آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ at the end of the day یا کچھ سال بعد وہ ہمیں پروفیٹ دے گا اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے لیکن وہ ہر سوسائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی سوسائٹی ہے تو کنگڈم ویلی کی ڈیولپمنٹ سلو ہے لیکن کنٹینیوس لی کر رہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس بات پہ ڈیلرز بھی خوش ہے کیونکہ ان لوگوں نے جن end users کی انویسٹمنٹ کرائی بھی ہے اور یا جو end users نے اپنی انویسٹمنٹ کرائی بھی ہے تو ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ چلے آج نہیں تو کل ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پروفیٹ دے گا تو کنگڈم ویلی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کنٹینیوس لی ہو رہی ہے لیکن سلو ہو رہی ہے خیر وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے من چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو کیونکہ آپ کے پلات کی ویلیو تب ہی بڑھتی ہے جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کسی سوسائٹی میں تو آپ کی پلات کی ویلیو نہیں بڑھتی اُلٹا مائنس میں چلی جاتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے بیلٹنگ کا میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی ہوئی ہے آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ کنگڈم ویلی نے اپنی بیلٹنگ اناؤنس کی ہوئی ہے اور نومبر اور ڈیسیمبر ان دو مہینوں میں وہ اپنی بیلٹنگ کرائے گی جنرل بلوک میں اور اس کے کرائیٹیریہ بھی میں نے بتایا ہوا تھا میں پھر بتا دیتا ہوں 95% پیمنٹ جن لوگوں کی جمع ہوگی وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے کوئی مہٹر نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پلات 9,75,000 ہے یا 12,43,000 ہے یا جس ریٹ کا بھی ہے لیکن اگر آپ کی 95% پیمنٹ کمپلیٹ ہے تو آپ کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ اگزیگیٹیو بلوک کی بھی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کی ڈیٹ آناؤنس نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنی اگزیگیٹیو بلوک کی جو بیلٹنگ ہے اس کی بھی آناؤنسمنٹ کریں گے اور یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جسے اینڈ یوزرز کا ٹرسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور ایک چیز یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیلٹنگ تب ہوتی ہے جب سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جب سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہو تو تب وہ بیلٹنگ آناؤنس کرتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک ثبوت ہے کہ کنڈم ویلی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ کر رہی ہے اس وجہ سے وہ اپنی بیلٹنگ کی آناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ جنرل بلوک میں تو اناؤنس ہو چکا ہے نویمبر اور ڈیسیمبر میں وہ بیلٹنگ کرائیں گے جن کی 95% پیمنٹ کمپلیٹ ہوگی اور ساتھ میں ایکزیگیٹیو بلوک کی جو بیلٹنگ ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی اناؤنس ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی اس کے بعد اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو بیلٹنگ میں یہ ہوتا ہے بیلٹنگ کا مطلب بھی میں ہر ویڈیو میں سمجھاتا رہتا ہوں لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا جو نیو ویورز آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو تاکہ ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائیں بیلٹنگ میں آپ کو پلوٹ کا قبضہ نہیں دیا جاتا بیلٹنگ میں آپ کو صرف اور صرف پلوٹ نمبر الارٹ ہو جاتا ہے آپ کو سٹریٹ نمبر الارٹ ہو جاتا ہے آپ کو میں پہ اپنے پلوٹ کی لوکیشن معلوم ہوتی ہے کہ میرا پلوٹ یہاں پہ ہوگا تو بیلٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے پوزیشن تو پوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلوٹ کا قبضہ مل جاتا ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پلوٹ پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں آپ اپنے پلوٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں چاہے آپ جس طرح کی بھی کنسٹرکشن کرنا چاہے صرف چار دیواری بنانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں پورا گھر بنانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو بیلٹنگ کے بعد آتے ہیں پوزیشن اور جیسے ہی انشاءاللہ نویمبر یا دیسیمبر میں جو بیلٹنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو ملیں گے پوزیشن یعنی کہ قبضہ اور وہ آپ کو ملے گا تقریباً آٹھ سے نو مہینوں کے بیچ میں آپ کو یہ پوزیشن بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پلوٹ کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے جو ہے ڈیولپمنٹل چارجز کے حوالے سے کافی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم فار ایک جیمپل اگر کسی نے نو لکھ پچھتر آزار کا پلوٹ لیا ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیں کبزہ ملے گو اور ہم ڈائریکٹ اپنا گھر بنانا شروع کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے نو لکھ پچھتر جو ہے وہ ہے کاسٹ آف لین یعنی کہ اگر آپ نو لکھ پچھتر آزار جمع کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پلوٹ کا کبزہ ہوتا ہے جو پلوٹ کی ویلی ہوتی ہے وہ آپ نے پیگ کر دی ڈیولپمنٹل چارجز آپ نے الیک سے پیگ کرنے ہوتے اور وہ صرف کینڈم ویلی میں نہیں بلو وڑ میں نہیں وہ آپ ہر سوسائٹی میں جمع کرواتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو ڈیولپمنٹل چارجز یہ ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جو روڈز بن رہے ہوتے ہوسپٹلز بن رہے ہوتے کمرشل ایریاز بارک مسجد سکول وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہے تو اس پہ جتنا ڈیولپمنٹل کاؤسٹ آتا ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ہر پلوٹ پہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر آپ کے ڈیولپمنٹل چارجز ڈیسائیڈ ہوتے جو کہ آپ کو پرمرلے کے حساب سے دینے ہوتے اب وہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا لیکن ہمارے اندازے کے مطابق ساٹھ ستر ہزار کے بیچ میں ہوں گے پرمرلے کے حساب سے اس کے بعد آتا ہے ڈسکاؤنٹ تو ڈسکاؤنٹ کے حوالے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئے لیکن میں ایک کمپلیٹ اوورویو کی ویڈیو بنا رہا تھا تو اس میں میں نے چار مین پوائنٹ اٹھائے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے مختلف آفرز آئی ہوئے کڈی اف کی آفر ہے تو کڈی اف میں یہ ہوتے کہ آپ اپنے نو لگ پچھتر ہزار والے فائل میں چار کڈی اف جمع کروا سکتے یعنی کہ اگر آپ اسی ہزار جمع کرائیں گے تو آپ کے ایک لگ جمع ہو جائیں گے تو یہ ایک کڈی اف میں ایک آفر آئی ہوئی ہے اور یہ جو نو لگ پچھتر ہزار والے جن کی فائل ہے وہ اس آفر کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بھی ڈی ٹی چاہیے ہو تو دیئے گئے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ چار پوائنٹ تھے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اچھا اس کے طریقہ ہے آن لائن آپ ہمیں پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہمارے بینک آکاؤنٹ میں اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹ شیئر کرانے ہمارے ساتھ ڈاکومنٹ میں ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہے ایک یہ کہ honor ID card front or back picture nominic ID card front or back picture اور honor passport size picture اور اس کے ساتھ contact number یہ 3-4 چیزیں چاہیے اس میں اور اس کے علاوہ آپ نے payment ٹرانسفر کرانی ہے اور اس کے بعد آپ کی booking ہو جائے گی باقی جب فائل آئے گا تو وہ پھر ہم آپ کو ڈیلیور کرائیں گے یا آپ کے گھر تک پہنچائیں گے اگر ابھی تک آپ میں ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اپنا خیال لکھئے اپنے اردگرد ماحول کا خیال لکھئے اللہ حافظ